السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دسٹہ نمبر 604 مرکر نظام الدین سے بغاوت رائیون مدرسے کی شاخے عمارت اور طلبہ فورس دعوت اکام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ مرکر نظام الدین سے بغاوت مرکر نظام الدین سے کٹنے کی اسکیم و سازش حضرت کی ثانی مولانا محمد عیسیٰ صاحب نوراللہ مرقدہوں کے انتقال کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی پہلی سازش یہ رچھی گئی کہ دنیا کے ملکوں کا بٹوارہ ہو اور دنیا کے دس پندرہ فیصد ممالک کے جن میں کچھ مشرقی ممالک ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ اور کچھ افریقی ممالک وغیرہ مرکر نظام الدین کے لئے چھوڑ دیے جائے باقی ساری دنیا میں رائیون کی جماعتیں جائے اور دنیا بن میں رائیون مرکز کو عالی مرکز کے نام سے متعارف کرایا جائے ایسا ہی ہونا تھا اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہم نے درجنوں ملکوں میں وقت لگایا اور وہاں کے تبلیغ والوں کو اسی ذہن کا پایا کہ وہ برملہ کہتے ہیں کہ مرکر نظام الدین تو انڈیا کا مرکز ہے اور مرکز رائیون تو عالمی مرکز ہیں اور مرکز رائیون والوں نے اپنی آلائیدہ سے پیچھان متعارف کرانے کے لئے دعوتی کام کی ترتیب بھی بدل ڈالی اور الیاسی تبلیغ کی شبیہ کو مسک کر کے کرنے کی مضموم کوشش بھی کی مرکز رائیون کی ترتیب تبلیغ میں نمائی تبدیلیا پہلی تبدیلی عوام کی ایک سال کی جماعتوں کی تشکیل الیاسی تبلیغ میں صرف چار ماہ کی تشکیل تھی دوسری تبدیلی تبدیلی بیرون کے سفر میں جانے کے لئے چالیس سالہ عمر مشروط کر دی گئی چھوٹی عمر کے ساتھیوں پر بہت روک تھام اللہ ماشاءاللہ الیاسی تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں بلکہ کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ ملجل کر کام کر سکے تیسی تبدیلی پرانوں کے جوڑ میں تین پانچ تین کی ترتیب الیاسی تبلیغ میں یہ لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی چھوٹی تبدیلی دیڑ سال کی جماعتیں الیاسی تبلیغ میں صرف چار ماہ عوام کے لئے اور علماء کے لئے سات چلے تھے بس پانچویں تبدیلی مذاکری کی جماعت الیاسی تبلیغ میں یہ آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعت ہدایت سن کر جائے اور واپس آ کر کارگزاری سنائے چھٹی تبدیلی سپریم شورا یعنی پہلے رائیون مرکز کی قدیم شورا کسی بات کو تیہ کرتی اور پھر وہ تیہ کردہ امور سپریم شورا پر پیش کیے جاتے ہیں سپریم شورا کارٹ چھاٹ کر کے جنہوں امور کو قبول کرتی ہیں تو پھر تو پھر وہی امور روب و عمل لائے جاتے ہیں یہ ترتیب سپریم شورا سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے اصول و عداب مشورے کے خلاف ہے اور یہ کمیونیزم کی ترتیب مشورے کے عین موافق ہے جب سے تبلیغی کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ مشورے سے پہلے مشورا نہیں اور مشورے کے بعد کوئی مشورا نہیں ساتھوی تبدیلی قدیمات کا جوڑ یعنی وقت لگائی ہوئی مستوراد ماہ محرم کا تربیتی پندرہ دن کا جوڑ مرکر نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں ہاں انہیں چند گھنٹوں کے لئے جوڑا جاتا کسی تبلیغی ساتھی کے پردیدار مکان میں اور مذاکرہ و بیان ہوتا کارگزاری ہوتی دن آدھے دن کا جوڑ ہوتا نئے ساتھی سے مذاکرے کے ذریعے کام سمجھائے مرکر نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی نووی تبدیلی متوقعین کی جماعت یعنی بغیر کھانے پینے کے انتظام کے جماعت چلا دینا یعنی اللہ کے بھروسے جماعت چلانا اب یہ جماعت جہاں بھی پہنچتی محلے کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیتے مرکر نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے وہاں تو اپنی جان اپنا مال کی آواد لگتی رہی ہیں اور آج تک اسی ترتیب پر کام ہو رہا ہیں دسوی تبدیلی جماعتوں کو کراچی مکی مسجد میں بھیجنا جماعتوں کو کراچی مکی مسجد میں بھیجنا جماعتوں کو اسی شہر میں کام سکھانا اور بڑی جماعتیں وہاں بھیجی جاتی رہیں مرکر نظام الدین میں اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں البتہ جس شہر و علاقے کا تقاضہ ہوں وہاں جماعتیں بھیجی جاتی رہی ہیں گیاروی تبدیلی مستورات ماہ محرم کی بیرونی جماعتیں چار ماہ کی بھیجی جاتی رہیں اب تین چار سال سے تین ماہ کی جماعتیں بھیجی جاتی ہے مرکر نظام الدین سے دو ماہ کی جماعتیں جاتی ہیں باروی تبدیلی اجتماعات کو سمالنے کے لیے رئیز و شعبیز کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے مرکر نظام الدین سے پرانوں اور علماء پرانوں علماء اکرام اور مفتیر اکرام کو بھیجا جاتا ہے تیروی تبدیلی سال کی جماعتیں اندور ملک کے لیے مرکر نظام الدین میں صرف چار ماہ کی جماعتیں بنتی ہیں اندور کے لیے اور بیرون کے لیے پانچ ماہ کی اس لیے کہ ویزا وغیرہ لینے کے لیے کافی وقت نکل جاتا ہے اس لیے پانچ ماہ کی جماعتیں بیرون کے لیے چودوی تبدیلی سات ماہ کی جماعتیں اندور ملک مرکر نظام الدین میں صرف چار ماہ پندرہوی تبدیلی بیرونی ممالک میں کام کرنے والی جماعتوں کی نصرت کی جماعت مرکر نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے سولوی تبدیلی بیرون سے آئی ہوئی جماعتوں کو مقام پر چلتی ہوئی پیدل جماعتوں کی نصرت کرانے کے لیے لے جانا اور وقت لگانا مرکر نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں سترہوی تبدیلی فرد واحد کی وسیعتوں پر عمل کرتے ہوئے عمارت کا اعلان کرنا کہ مولانا نظر رحمان صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولوی احمد بطلہ صاحب امیر ہوں گے وہ نہیں تو مولوی خورشی صاحب امیر ہوں گے مرکر نظام الدین میں یہ وسیعت والی ایسی کوئی ترتیب نہیں نیز اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں کہ جن تبدیلیوں کا نام مرکر نظام الدین والوں نے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا یعنی شروع زمانے سے ہی مرکر رائیون کے تبلیغ نما سیاست دانوں نے اپنی سیاسی ترتیب پر ہی تبلیغ کا کام چلاتے رہے کسی بات کو شروع کرنے یا ایجاد کرنے کے لیے مرکر نظام الدین سے نہ اجازت مانگی اور نہ ہی مشورہ لینا مناسب سمجھا اسی صدمے سے حضرت جی مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرکز رائیون والوں نے کبھی ہم کو امیر مانا ہی نہیں اور ہم ہی رفیق بن کر ان کے ساتھ چلتے رہے اس ملفوظ کے ایک ایک حرف پر غور فرمائے امیر عالم حضرت جی مولانا اناول حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنی دکبری شکایت کی ہے اور کس قدر اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار فرمایا ہے رائیون مرکز کی تشہیر یہی نہیں بلکہ سارے عالم میں اس بات کو خوب چلایا گیا کہ مرکز نظام الدین انڈیا کا مرکز ہے اور مرکز رائیون پوری دنیا کا مرکز شیخ الحدیث حد مولانا محمد یوسف صاحب مطالع دامد برکاتہوں نے اسی بات کا اظہار چرمہ قبل ہی فرمایا کہ شیخ حضرت زکریہ کاندیلوی نوراللہ مرقدہوں نے خوب میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز رائیون والوں کو سیاست دانوں کے لقب سے پکارا رائیون مدرسے کی شاخے یہ بات یاد رہیں کہ حاجی عبدالوحاب صاحب نوراللہ مرقدہوں جب تک مضبوط وہ صیحت مند تھے ان کے سامنے کوئی اف تک نہیں کر سکتا تھا مدرسہ عربیہ رائیون چونکہ مولانا احسان الحق صاحب دامد برکاتہوں کے تحت تھا مولانا احسان الحق صاحب نے مدرسی کی شاخے قائم کرنا شروع کی اور یہ سب کچھ حسن نیت کے ساتھ رقی پاتے رہیں اور پھر یہ مدرسوں کا سلسلہ ملک سے باہر بھی پھیلتا گیا اندورنے ملک تقریباً تین ہزار شاخے تین چار ہزار شاخے ہیں اسی طرح بانگلہ دیش، مشرقی یوروپ، افغانستان وغیرہ تک ان کا سلسلہ فیلہ ہوا ہے ہمارے محتاط اندازے کے موافق دینی مدرسوں میں اتنا بڑا نیٹورک کسی اور دینی ادارے کا نہیں ہے جس قدر مدرسہ عربیہ رائیون کا نیٹورک ہے کسی زمانے میں حضرت شاہ عبرالحق صاحب نوراللہ مرقدہو کے مدارس تقریباً دھائی ہزار تھے مگر سب انڈیا ہی میں تھے مدرسہ عربیہ رائیون کی شاخے ترکی، تاجکستان، ازبکستان، مقدونیا، سلوانیا، البانیا، موسنیا تقریباً سارے ملکوں میں مکتب و مدرسوں کا جال بیچھا ہوا ہے مولانا احسان صاحب نے اپنے امیر ہونے کا اعلان کرتے رہے مولانا احسان صاحب اپنے امیر ہونے کا اعلان کرتے رہے گئے اور ایسا ہونا بھی کوئی قابل تعجب بات رہی اس لیے کہ جس شیخ کے ہزاروں مدارس اور ہزاروں اساتیزہ لاحو طلبہ ہوں وہ کیوں کر ایک عام معمور و امیر کا تابع دار بن کر رہے ہیں گویا کے حاجی صاحب نوراللہ منقضہوں نے تابع دار تبلیغ والے پیدا کیے تو مولانا احسان صاحب ان سے کم نہیں انہوں نے لاکو طلبہ اکٹے کر لیے ان دنوں بزرگوں میں ہمیشہ سے ہی ان دونوں بزرگوں میں ہمیشہ سے ہی مسابقت و تقابل کی قیفیت رہی ہیں عصا انتک رہو شیعوں وہو خیر لکم عصا انتک رہو شیعوں وہو خیر لکم کے مطابق فتنہ عالمی شورا گرچے بدمزہ ضرور تھا مگر اس میں ایک میٹاس رکھی ہوئی تھی وہ یہ کہ عالمی شورا کے جھگڑے کی وجہ سے مرکر نظام الدین کی جماعتیں جن محدود ملکوں میں جایا کرتی تھی اب وہ بانڈریٹ ٹوٹ گئی مرکر نظام الدین کی جماعتیں سارے عالم میں جانے لگی اور لوگوں کو پتا چلا کہ اصل دعوتی کام کیا ہے پھر کیا تھا سارے عالم سے لوگ مرکر نظام الدین پہنچنے لگے اور سیرت طیبہ والا کام سیکھنے لگے طلبہ کا ناجائد استعمال شورایت والے مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ ہم نے اپنی طلبہ فورس کو درس نظامی کے ساتھ ساتھ ڈنڈا گھماؤ درس کا بھی ابتدا کر دی عمارت والوں کو جس ملک میں بھی مار پیٹ و زخم برداشت کرنے پڑے چاہے وہ ڈھاکہ ہو کے رائیوان یہ سب برکات ہے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ ان کے ڈنڈا گھماؤ ترتیب کی اب عمارت والوں کا مقابلہ شورایت سے کم اور طلبہ سے زیادہ ہے میواتیوں کی پٹائی شرابی کبابی کے ہاتھوں نہیں ہو رہی ہیں بلکہ انہی طلبہ کے ہاتھوں ہو رہی ہیں اس ماہ رائیوان کے مشورے میں طلبہ نہیں تھے کیونکہ سالانہ چھٹیا چل رہی ہے تو گنڈوں کو قرائے پر لائے گیا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ قانون نافذ کرنے والے عرباب اقتدار کوئی ایسا قانون بنائے جس میں طالب علم گنڈا گردی نہ کرنے پائے قدیم طلبہ رحمت ہے مدرسہ عربیہ رائیوان کے قدیم طلبہ امت مسلمہ کے لئے رحمت ہے مثلا انگلینڈ میں مفتی فیدا صاحب مولانا عبد الملک صاحب مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم ترکی میں امام مرکز شیخ فوزی اور دیگر درجن بھر علماء اکرام البانیا میں شیخ حافظ اسمائل اور دیگر پانچ چھے علماء مقدونیا شیخ ابو بکر و دیگر درجن کے قریب علماء یہ سب علماء اکرام ان ملکوں میں دین سمالے ہوئے ہیں مرکن نظام الدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خوب دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں جب سے یہ فتنہ عالمی شورا شروع ہوا ہے تو یہ علماء شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور جب بعض سامنے آتی ہیں تو یہ رجوع کرتے ہیں الحمدللہ مدینہ منورہ کی کارگزاری اکابر علماء اکرام سے جناب احمد لات صاحب نے فتوہ مانگا کہ عالمی شورا کے منشور کے حق ہونے کا فتوہ دی دیجئے اکابر نے فرمایا آپ ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح سے شرعی اور اسلامی ہرگز نہیں ہو سکتی بغیر امیر کی شورا کسی بھی آسمانی شریعت میں نہیں پائی جاتی احمد لات صاحب نے کہا آپ مجھے حکم ہی دے دیجئے کہ میں مرکن نظام الدین ہی چلا جاؤ اکابر نے فرمایا ہم حکم دینے والے کون ہوتے ہیں آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے یہ سب سے بہترین مفتی ہے فائدہ دعوتی ساتھی شورایت والوں کو لے کر مرکن نظام الدین جانے کی کوشش فرمائے بسا اوقات انسان عزت نفس کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی آگے آئے اور اسے اکرام کے ساتھ مرکن نظام الدین لے جائے اور عزت و احترام کے ساتھ وہاں کے عامال و ترتیب میں بڑھائے لاکھوں لوگوں کی دعائے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی یہ سارے روٹے ہوئے ساتھی مرکن نظام الدین تشریف لے جائیں گے اس لئے ان سے ملاقاتیں کریں ان کا نام لے لے کر رو رو کر دعائے کریں اللہ تعالیٰ کسی بھی دینی محنت کسی بھی دینی محنت کرنے والی کے محنت کو زائے ہونے سے بچائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ